اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سارے دوست مجھے امید ہے کہ آپ خیریہ ایسے ہوں گے فرینڈز آج ہم سٹارٹ کریں گے آٹھ سو اکی سے ایرو بورین گنگو آہوا آئیرل بچوں چھاکیے تلاش کرنے چھوہن اچھے جو کپڑے ہیں اتن اور سمنک کا کون سے ہیں یعنی کہ گنگو ہوئے بچے کو اگر آپ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے لئے کون سے کپڑے اچھی ہیں یوزم آج کل اوڑی نارائے سنن ہمارے ملک میں توکتو کھان سمارٹ اتری کپڑے مانی بہت زیادہ کھیبل چھے کو اسم نیدہ ترقی کر رہے ہیں توکتو کھان سمارٹ اتری کپڑے جنگ اے نن میں اونجے اوڑی اے سونا کبھی بھی کسی بھی وقت کہیں سے بھی چھولتے سردی کے بغت مومل جسم تاتا تھا گے گرم کرنے والا کپڑے بھی اسم نیدہ وجود ہیں تو اور اسی سیکینا مونیرل پھاکل سو انن اوڑکوا کپڑوں کا سیکینا کلر یا پھر مونیرل تحریر پھاکل سو انن چینج کر سکنے والی اوڑکوا کپڑے کھو او سل وہ کپڑے اپکو انن سارام پہنا ہوا شخص ای کا یا کی یا کے بچھی ریل لوکیشن ہیو دے پھونرو موبائل کے ذریعے علیو چوننن بتانے والا اوڑکوا اسم نیدہ موجود ہیں بتانے والے کپڑے بھی موجود ہیں اس نے کہا کہ جلد ہی ہم بازار میں اس طرح کے کپڑوں سے مل سکیں گے تو پھر کون سے کپڑے ہوں گے نمبر ایک میں سردی میں گرم کپڑے کرنے والا یہ کپڑوں کی تحریر اور کلر چینج کر سکنے والا ہاں یہ نمبر ریول اس کا جواب ہوگا یہ ریول دیکھ رہے ہیں نا آپ ریول نمبر چار اس کا جواب ہوگا اس کو آپ ٹک کر لیں گے یعنی کہ وہ والے کپڑے پھر صحیح رہیں گے نا جو بندے کی کوریکٹر لوکیشن بتائیں کہ کہاں پہ ہے تو نمبر چار میں وہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ یعنی کہ اس کی جو فون کے ذریعے آپ اس کی لوکیشن جان سکتے ہیں وہ والے کپڑے بھی موجود ہیں نمبر چار جواب ہے نمبر آٹسو بائیس پہ آ جائیں ابھی ایس حرمان یہ شخص ٹھنگ سے گل بھی ہے چھوٹے بھائی کے لیے بو اسل چھوٹے بھائی کے لیے کیا خریدہ اس شخص نے چھوٹے بھائی کے لیے کیا خریدہ چونن میں آجے گجرے ہوئے کل ٹھنگ دے من شی جانگے خاسم نی دا ٹھنگ دے من جگہ کا نام ہے شی جانگے بازار میں خاسم نی دا گیا تھا شی جانگے تھاو بازار میں پھا جی ہاں گو یانگ مارل سا گو پینٹ اور سوکس خرید کر کھوائیر گوا پھال اور یاچھے تو سبزیاں بھی ساسم نی دا خریدی تھی کھری گو اور پھر کھویاں اے انن پھنگ سنگ اے گے بھائی ملک میں مجود چھوٹے بھائی کے لیے ٹونل بیجنے کے لیے اندنگ ہوا تو ساسم نی دا وہ جو پہن کے ورزش کرتے ہیں نا شوز اس کا کہہ رہا ہے کے لیے وہ خریدے تھے ٹھنگ سنگن چھوٹا بھائی تھالی گی بھاگنے والا سونسویم نی دا کھلاڑی ہے یعنی کہ وہ دوڑ کا کھلاڑی ہے کھرے ساؤ اس لیے چھل تھالیل سو اتو روک اچھے سے بھاگ سکے خابیوں گو ہن خابیوں گو ہن ہلکے اندنگ ہوا رل بھوٹ آنا ساسم نی دا ایک عدد خریدے تھے ٹونل کیا ہوگا اس کا جواب پھاجی خریدی نہیں نہیں یانگ مال خریدی نہیں سبزیاں خریدی نہیں اندنگ ہوا خریدے اس نے نا اپنے چھوٹے بھائی کے لیے نمبر چار جواب ہے اس کو آپ ٹک کر لیں آر سو تیس پہ آ جائیں ابھی تھام جون آئندہ میں نویق چھا سو کے جو زیادہ عمر والے بڑے جو ہوتے ہیں یا مزہور سب ہی اس میں آ جاتے ہیں انجل سو امنن پر نا بیٹھ سکنے والا سارم ان دھگو امنی کا کون ہے اس نے کہا کہ وہ جو نویق چھا سو کے اس پر نا بیٹھ سکنے والا شخص کون ہے ابھی پڑھیں گے تو پھر پتا چلے گا ہنگو کی چھیہ چھوڑی نا پوس اے نن کوریا میں سبوے یا پھر باس میں نویق چھا سو وہ جو میں نے آپ کو سیٹ کا بتایا وہ ای اسم نیدہ موجود ہوتی ہے چھیہ چھوڑی نا پوس آنی سبوے یا باس میں چپ حالتے تو بہت زیادہ راشت بھی ہو پریشانی بھی ہو لوگ بہت زیادہ ہو جائیں ای چھوڑی نن یہ والی جگہ کیو اسلتے کا مانسمی تھا بہت دفعہ آپ کو خالی ملے گی اس نے کہا کہ باس یا ٹرین میں بہت زیادہ راشت بھی ہو جائے تو یہ والی سیٹ آپ کو خالی دیکھنے کو ملے گی ای چھوڑی نن اس سیٹ پر نوی نینہ مومی پھلپیونہان سارم زیادہ عمر والے یا پھلپیونہان سارم مومی یعنی کہ جو مضورد ہوں ان کو کہتے ہیں ایمشنہان پریگنٹ یوجہ درن عورتیں ویہان کے لیے چھوڑی ایک کی تیمونیم نیدہ اس نے کہا کہ یہ جو سیٹ ہوتی ہے یہ بزرگوں کے لیے یا موم جسم آپ کا جو ہے نا وہ اچھا ناؤں مضورد ہوں یا پھر پریگنٹ عورتوں کے لیے یہ سیٹ کی وجہ سے ہے خالی ہوتی ہے تو فرنس دیکھیں کہ اس میں ابھی کیا ہے ایمشنہان یوجہ بیٹھ سکتی ہے تھاریل تھاچل نامجہ وہ بھی بیٹھ سکتا ہے مضورد ہو گیا یہ بزرگ ہے یہ بھی یہ بات جو ہے نا یہ نہیں بیٹھ سکے گا بھاری بیگ اٹھایا ہوا یہ نہیں ادھر بیٹھ سکے گا تو یہ اس کا جواب ہے نمبر چار آپ اس کو ٹک کریں اور آر سو چوبیس پہ آئیں ای خری اس تحریر کا یا اس تحریر کے چھونن نگو امنی کا میں کون ہوں یہ جو نیچے تحریر ہے اس نے کہا کہ اس میں میں کون ہوں چھونن میں چنگک سارم اندے چائنہ کی شخص ہوں اینیون چھونے دو سال پہلے ہنگک نمزہا کو کھولان بھیسن نیدا اور آدمی کے ساتھ شادی ہوئی تھی نمکنی امنی ان ہسپینڈ کی ماں جو ہے سی امنی ان ساس کہتے ہیں اس کو ساس چھو ہن تھے مجھے ہنگک امشیق کورین کھانا ماندنن بنانا کھوپ الکانون کھرچیو چوشیگی سکھا دیتی ہیں چھپ آن ایل تو گھر کے اندر بھی مانی تھوہ چوشیم نیدا بھی بہت زیادہ مدد کرتی ہیں اس نے کہا کہ کورین کھانا بھی بنانا سکھاتی ہیں اور گھر کے اندر مدد بھی کرتی ہیں سی امنی نن جو میری ساس ہے چوہن تھے مجھے چوہن ہنگک مال ایک اچھی کورین زبان کی سنسنگ نیمی ٹیچر تو بھی ہم نیدا ہے اس نے کہا کہ میری جو ساس ہے وہ ایک میری کورین زبان کی ایک اچھی ٹیچر بھی ہے چونن میں تھے اون گوشن جو سیکھتی ہوں چھاکو ایجو بھولی جی مان چھاکو کہتے ہیں بار بار ایجو بھولی جی مان بھول جاتی ہوں لیکن سی امنی نن جو میری ساس ہے چھنچول ہاگے مہربانی سے یعنی کہ شفقت سے تو دوبارہ خارچیو چوشیم نیدا سکھاتی ہے سارم درن لوگ چوہ و چھے سی امنی دل پھوگو مجھے اور میری ساس کو دیکھ کر اس طرح سائی کا جو ان کا تعلق ہے اچھا تعلق چوہن چی امنی میری ساس اور بہو چھون پھاسوئے پہلی دفعہ دیکھیں ہیں راگو مارحام نیدا کہتے ہیں اب اس کا کیا جواب ہوگا فرینڈز ابھی دیکھتے ہیں سی امنی ساس ہے نہیں ہن گمال سونچیں نہیں نہیں چنگو کین میونری ہے یہ چائنہ کی بہو ہے تو یہ نمبر تین اس کا جواب ہوگا آپ اس کو ٹیک کریں اور آر سو پچیس پہ آئیں ای کھڑی اس تحریر کا میجوں کا خطنگوشل کھوری شپچیو اس تحریر کا نیچے دیا ہوا جو ملتی جلتی بات ہے وہ فرینڈز آپ نے ادھر تلاش کرنی ہے تو اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ ہنگوک ہنگوک سارم درن کوریا کے لوگ موسل موگل کائو کیا کہتے ہیں ہنگوک سارم درن کوریا کے لوگ پھاپا گو گوک کینا چاول اور سوپ کھانا اور سوپ چیگے چیگے بھی ان کی دیش ہیں کھری گو اور پھر یورو کاجی تمام جو ہوتے ہیں لوازمات سائی ڈیشیز پھانچان سائی ڈیشیز کھاچی موگو اکٹھے کھاتے ہیں ایتے اب پھاپا گو گوکل چاول اور سوپ سوٹکھا رکھو موکو چاولوں سے کھاتے ہیں پھانچانل چھکھا رکھو موگو وہ جو ہوتی ہیں نا سلات وغیرہ سیلرڈ جو ہوتی ہے اور اس کے بعد جو بھی ان کا ہوتا ہے سائی ڈیشیز میں اس کو کہہ رہا ہے کہ اس کو چوب سٹک سے پکڑ کر کھاتے ہیں سوٹکھا رکھا گو چھکھا رکھل چوب سٹک اور چمج ہن سونے کھاتی ساتھ سیاں گو ایک ہاتھ میں اکٹھے نہیں پکڑ دے ہنہ شک سائیوں ہیہو ایک ایک استعمال کرتے ہیں یہ نارے بہت پہلے جو کہتے ہیں نام پہلے زبانے میں اس کو کہتے ہیں پھاپل موگل تے کھانا کھاتے وقت سوٹکھا رکھل سائیوں ہنن دے چمج استعمال کرتے تھے یو جمن آج کل چھکا رکھ رو چوب سٹک کے ذریعے پھاپل موگنن سارمی مانا جو سو ہے جو ہے کھانا کھانے والے وہ جو چوب سٹک سے کھانا کھانے والے لوگ بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو پھرانے جس میں دیکھتے ہیں کہ کیا نمبر جواب ہے ہنگو سارم درن اچھی میں پانک یہ بھی نہیں ہے ہنگو سارم درن گوکل موگل تے چھکا رکھ سائیوں ہننی یہ بھی غلط ہے ہنگو سارم درن شکسہ حال تے سکھا رکوا چھکا رکھل موگل تسائیوں ہننی ہاں یہ ٹھیک ہے کھانا کھانا کھاتے وقت ہے چوب سٹک بھی استعمال کرتے ہیں اور چمج بھی استعمال کرتے ہیں تو فرینڈ یہ نمبر تین اس کا جواب اس کو آپ ٹک کریں تو یہ آپ کے آٹھ سو پچیس تاک پیراگرافز مکمل ہو چکے ہیں تو ابھی میں ویڈیو کا اختام کرتا ہوں اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور اپنے سٹیٹس پہ لگایا کریں تاکہ آپ کے جاننے والے بھی ادھر متوجہ ہوں اور جو یعنی کہ آپ کے کونٹیکٹ میں ہیں لڑکے کونین سیکھنا چاہتے ہیں وہ اس چینل پہ آئیں تو فرینڈ یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو لائک کر سکتی ہیں خصوصی والدین کے لئے دعاوں کی اپیل ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ